کراچی کو اس برس بھی ہیٹ ویف کا سامنا رہے گا ایسے میں گھروں کو تھنڈا کیسے رکھا جائے یہ بات ہم آج سوچ رہے ہیں لیکن مسلم رضا نے برسوں پہلے ہی اس مشکل کا حل نکال لیا تھا جگہ کم تھی تو گھر کی چھت کو پودوں اور سبزیوں سے بھر ڈالا کیاریوں میں لگائے برسوں پہلے درخ جو آج ان کے گھر کو سایہ دار بنا رہے ہیں درخ جو ہیں وہ ہیٹ کو ابزورب کرتے ہیں تو اگر آپ کی گھر میں جگہ نہیں ہے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں تو اپنی بیلکلیز میں سٹیئر کیسز میں ایسی تمام وہ جگہیں جہاں پر مویسٹر یعنی نمی سورج کا گزر ہو وہاں پر اور ہوا کا رخ وہاں پر ہو یعنی گزر ہو تو آپ وہاں پر ایک پودا ہوگا سکتے ہیں ناکارہ اشیا کو بھی کارامت بناتے ہوئے ان کو ہریالی وکشی اور بچت ایسی کہ خاد بھی گھر میں ہی تیار کر لیے گرمی سے بچاؤ کے لیے کیا لگانا ہے اور کیسے ملیں گے فائدے یہ راز بھی اب سب کی پہنچ پہ آپ نے گھر کے باہر دیکھیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ درخت نہیں ہے وہاں لگا لیں کیونکہ اس کی جو تھندک ہے وہ درخت وہ تھندک آپ کو بھی پہنچائے گا یہ ضروری نہیں کہ درخت آپ ہی کے پریمیسز کے اندر ہے تو آپ کے گھر کو تھندک کر رہا ہے آپ کے پریمیسز سے اگر ایمیجیٹ باہر بھی لگا ہے تو تب بھی آپ کے گھر کو کول کر رہا ہے وہ کچن گارڈننگ میں میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ پودینے سے سٹارٹ کریں پودینہ ایک بہت ہی روبست قسم کی آپ سمجھنے ہرب ہے جب آسانی سے گرو کر جاتی ہے اور ہر گھر میں اس کا استعمال جو ہے بہت ضروری پودینہ ہو گیا دھنیا ہو گیا تو گرمی میں پودینہ بڑا فلارش کرتا ہے وہ ذرا سی دیکھ بھال اور پانی سے پھلتے پھولتے یہ پودے کنکریٹ کے اس جنگل میں کسی آکسیجن فیکٹری سے کم نہیں دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی موسم اب اپنے تیور بدل رہا ہے سایہ دار درخت ہو سبزیاں ہو یا پھولدار پودے یہ سب لگانے سے ہم اپنے گھر کا درجہ حرارت کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں اس لیے صحت مند محول کے لیے آج سے ہی شروعات کیجئے کیمرمن محمد ریحان کے ساتھ صدرہ ڈار نیو نیوز کراچی